اور ہم بات کریں گے جل پرہار کی مصیبت اپار جل پرہار جی ہاں ان دنوں آسمان سے برس رہی آفت نے دیش کے کئی حصوں میں لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے وہ جل جسے جیون کہا گیا وہی جل ان دنوں جیون کے لیے سنکٹ بن چکا ہے گاؤں ہو کسبہ ہو پھر شہر ہو ہر جگہ یہ جل سنکٹ نظر آ رہا ہے جل کا کہر بڑپ رہا ہے اسی کہر کی تازہ تصویریں مہاراشتری سے سامنے آئی ہیں آپ دیکھئے یہ پونے ہے یہاں سڑکیں سمندر بن گئیں مکان ڈوب گئے گاڑیاں بہ گئیں فس گئیں لوگوں کی زندگی مصیبت میں پڑ چکی ہے اور اس مصیبت سے بچانے کے لیے رسکیوٹی میں لگتار محنت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پونے میں کیسے لوگ تراہیمام ہیں جل ویس فور سے پونے میں عام جن جیون پوری طریقے سے است ویست ہے پونے میں ہر کوئی یہ دعا کر رہا ہے کہ یہ آسمانی آفت رک جائے رہت مل جائے لیکن حالات ترنت ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ ان تصویروں میں دیکھئے کس طریقے کے حالات ہیں یہ پونے میں سڑک ہے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ دریہ سے گزر رہے ہیں یہ دیکھئے بوٹ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں سڑک پر یہ پونے کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیش کا بہت ہی آدھونک شہر ہائٹیک سٹی اور ان شہروں کا کیا حال ہے بارش کے بعد وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمارٹ سٹی جہاں پر ناؤ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں ذرا کلپنا کریے جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ اور اچانک گھر میں سیلاب آ گیا ہوگا جتنے بھی فرسٹ فلور والے مکان ہیں ان علاقوں میں ان کے گھروں میں پانی گھوچ چکا ہے گراؤنڈ فلور والے گھروں میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا برا حال ہے لوگوں کی کارڈ ڈوب گئی ہے بہت بڑا نقصان لوگوں کو ہوا ہے یہی نہیں کئی جگہوں پر تو لوگوں کی جان چلی گئی کرنٹ لگنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی یہ پونے کا حال آپ کے سامنے تو جنرل سسٹم کس طریقے سے ٹھپ ہو چکا ہے اس کا اندازہ آپ لگائیے یہ پونے وہ شہر جو کروڑوں کا ٹیکس دیتا ہے پھر بھی لوگ ان حالاتوں میں زندگی گزر بسر کرنے کے لیے مجبور ہیں بارش ہوئی لوگوں کے گھروں میں پانی خوز گیا سڑکیں دریاں بن گئیں سڑکوں پر ناوے چلنے لگیں حالانکہ رہت اور بچاؤ دل کے لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں مدد کی تیاریاں ہو چکی ہیں لیکن جل نکاسی کی کوئی بھیوست تھا سمچت کیوں نہیں ایک بڑا سوال ہے اور ان سب کے بیچ میں جو چنتا والی بات ہے وہ یہ کہ بارش اور ہوگی پونے اور آسپاس کے علاقوں میں احتیاطن سکول بند کروا دیا گئے ہیں اور پرشاسن یہ اپیل کر رہا ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں لیکن آج بھی بارش کا ریڈ الٹ ہے یعنی تیز بارش مستلہ دھار بارش پھر سے ہوگی اور ابھی جب پونے کا یہ حال ہے تو سوچی آنے والے کچھ گھنٹوں میں حالات کتنے خراب ہو سکتے ہیں اور پرشاسن لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں لیکن اگر بارش کا پانی گھروں میں گھوچ جائے گا تو لوگ کیا کریں گے کیونکہ کئی علاقوں سے جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے لگ بھک پندرہ ایسے ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی بتائی جا رہی ہے جہاں پر گراؤنڈ فلور پر جن لوگوں کے فلیٹس ہیں وہاں پر پانی گھوچ چکا ہے لوگوں کا سامان خراب ہو رہا ہے جو بزرگ ہیں جو بچے ہیں جو بیمار ہیں وہ کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں دودھ کی ضرورت پڑتی ہے انہیں دودھ تک میسر نہیں ہے جس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں کیونکہ جو روز مرہ کی زندگی کے لیے ضروری چیزوں کی آپورتی ہوتی ہے وہ بھی بادیت ہو چکی ہے یہ آپ دیکھئے کار کا کیا حال ہے لوگوں کی کار کس طریقے سے اس پانی میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بہت بڑا نقصان پونے کے لوگوں کو ہوا ہے اور یہ وہ پونے ہے جو بار بار میں کہہ رہا ہوں جو کہ بھارت کا بہت ہی آدھونک شہر مانا جاتا ہے یہاں پر تمام میڈیکل کالیج ہیں انجینرین کالیج ہیں ایمین سیز ہیں نہ صرف پونے میں وہاں کے ستھانیے لوگ رہتے ہیں بلکہ دیش پیدیش کے ہزاروں ہزار لوگ یہاں پر پہنستے ہیں کام دھندوں کے لیے پڑھائی لکھائی کے لیے جس شہر میں کرونا روپے کا ٹیکس جہاں سے آتا ہو اور ایک بار پھر سے میں آپ کو لیے چلتا ہوں میرے سہیوگی میکی گھائی کے پاس پونے میں ہی وہ موجود ہیں میکی یہ بتائیے کہ بارش کا ریڈ الڈ جاری کر دیا گیا ہے اب وہاں پر کیا استحتیتی ہے کیونکہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں تب تو حالات اور خراب ہو سکتے ہیں اگر موسلادھار بارش پھر سے شروع ہو گئی جی بلکل ابھی ہم پونے کے حالات دیکھیں تو بارش کا جو جور ہے کچھ پرمان میں کم ہوا ہے مگر کئی ایریاز میں ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے ریسکیو آپریشن شروع ہے پونہ کو سمارٹ سیٹی کہا جاتا ہے مگر یہ سمارٹ سیٹی میں آج جس طریقے سے برسات ہوئی اور اس کے بعد جو نظرانہ یہاں پر دکھ رہا ہے سب جگہ پانی بھرا ہوا ہے بہت سے پوش علاقوں میں بھی اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں بڑے پیمانے میں پانی بھرا ہوا ہے ساری جو گاڑیاں دیکھ رہے ہیں ہم یہ ساری کی ساری گاڑیاں پوری طریقے سے پانی میں نیچے تھی ابھی جو کھڑک واسلہ ڈیم ہے اس سے پانی کا جو فلو ہے وہ کم کیا گیا ہے یہ تیمپریری ریلیف ہے یہ صرف تیمپریری ریلیف ہے جس طریقے سے پانی بڑھتا نظر آ رہا ہے پھر ایک بار جور سے قریباً پچاس ہزار کیسک سے پانی چھوڑا جائے گا مگر ابھی یہ جو بچاؤ کاریاں شروع ہے یہ جلدی سے جلد کرنے کے لئے یہ پانی کا یہاں پہ تھوڑا سا ریلیف دیا گیا ہے ایسا پرشاشن کی اور سے کہا جا رہا ہے کئی سارے لوگ آپس میں مدد کر رہے ہیں ہم دیکھ سکتے کہ چھوٹے بچے مہیلائیں آڑکیں ہوئے پورا رو رہے تھے ہم کئی سارے لوگوں کو یہاں جس ایریا میں ہم کھڑے کیا پرشتیتی ہے ابھی بھی پانی کم نہیں ہو رہا ہے دیکھو یہاں رات کو ساڑھی تین بجے یہاں سے جور سے پانی چھوڑ گیا ستہ سزار کشکس میٹر پھر باد میں ہزار تھاؤزانڈ پانی چھوڑ گیا اس کو پہلا کچھ کل سے جب پانی چھوڑ رہے تھے اگر وہ کل سے دس ہزار ایسا چھوڑ رہے تھے ابھی کچھ بچے سیف ہیں بچے جو چھے مہیلائیں ہیں بچے بچے آبھی سیف ہیں ابھی نکال رہے بھائر بہت اچھا آبھی ریسکیو شروع ہے ہم ریسکیو تک جانے کی کوشش کر رہے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جو فائر ڈپارٹمنٹ کی پونے کی جو ایک ٹیم ہے وہ یہاں پر داخل ہوئی ہے ابھی پی نیوز نے یہ ایریا کا پورا یہ جو یہاں پر سیچویشن ہے یہ ہم نے بتائی اس کے بعد اب یہاں پر ریسکیو کے لئے ٹیم پہنچی ہے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر گھبرائے ہوئے ہیں اس پورے علاقے میں بجلی بھی نہیں ہے اور اب ہم دیکھیں تو پھر ایک بار برسات کا جو جور ہے وہ بڑھتا نظر آ رہا ہے یہاں پر ہزاروں جو گاڑیاں کھڑی ہیں ساری گاڑیاں پانی میں تھی ساری گاڑیاں دیکھ چکے لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ اپنے گھروں میں ان سارے گھروں میں لائٹ نہیں ہے ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے سر یہاں پر لائٹ ہے لوگ بلکل درے ہوئے ہیں لوگ بلکل درے ہوئے ہیں جس طریقے کی ستی سمارٹ میڑ جی 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 ہاں جی لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے ادھر تو میٹر تک پانی کھایا تھا ادھر میٹر تک پورا میٹر تک لوگ درے ہوئے ہیں ایسی سیچویشن آپ نے اس سے پہلے کبھی دیکھی ہے نہیں نہیں کبھی نہیں تھی لیکن اتنی نہیں تھی کتنے سالوں سے آپ یہاں پر رہ رہے ہو 20 سال ہوئے 20-25 سال ہوئے مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے اچانک سے زیادہ فلو پانی چھوڑا اس کے ویجے سے زیادہ فلو آگیا ہے اور یہ سڈن یہ ہو گئے ہے انکروچمنٹ ہوئی ہے مطلب اس کا اور مکی دیکھیں سب سے جو چوکانے والی بات حیران کرنے والی بات کی پرشاسن کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی جاری ہے لوگوں سے کہ آپ گھروں کے اندر رہے ہیں گھر سے بہر نہ نکلے اب لوگوں کے گھر میں پانی گھوز جائے گا تو لوگ کریں گے کیا پھر پانی کی منوانی سے صرف پونے ہی پریشان نہیں ہیں بلکہ مہاراست کے کئی علاقوں میں لگ بھگ ایک سی استطیق ہے تصویریں ذرا دیکھئے ممبئی کولہ پور تھانے بارش کی وجہ سے بلکل بے حال سڑک پر کیا منظر ہے دیش کی آرتھک رازدھانی ہے ممبئی یہاں پر دیکھیں کس طریقے کی استطیق بنی ہوئی ہے اس ممبئی میں جسے ہم دیش کی آرتھک رازدھانی کہتے ہیں جہاں پر بی ایم سی کا کروڑوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے پھر بھی پانی نکاسی کی کوئی بیوستہ نہیں ہو پاتی اور ممبئی ٹھانے میں بھاری بارش کا الارٹ ہے ممبئی ٹھانے میں بارش کا اورینج الارٹ جاری کیا گیا ہے پال گھر میں بہت بھاری بارش ہو سکتی ہے ان سب کے علاوہ رائے گھر کو لے کر بھی ریڈ الارٹ جاری کر دیا گیا ہے ہماری سیوگی نمرتہ اس وقت ممبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی کے پاس سیدھے میں آپ کو لیے چلتا ہوں نمرتہ ممبئی میں بھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے سڑکوں پر کئی جگہ ہے جام کی استطیتی ہے اور ان سب کے بیچ کہا گیا ہے موسم بیبا کی طرف سے ابھی اور بارش ہوگی تیز بارش ہوگی جے بالکل جو فلحال کی تصفیریں دکھائی دے رہے ہیں کہ برسات جو ہے وہ پچھلے دو گھنٹے سے نہیں رکی مسلادھار برسات جاری ہے میں اس وقت جہاں موجود ہوں یہ چیمبور سی ایسٹی کا روڈ ہے اور یہ مکھ کے سڑک ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ سڑک آپ کو دکھائی نہیں دے گی کیونکہ پانی اتنا زیادہ یہاں پر بھرا ہوا ہے آنے جانے والی گاڑیوں کو خاصا مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دوسری تصویر یہ ہے کہ برسات یہاں پر بلکل بھی نہیں رکی ہے لگاتار دکھائی جانے والی تصویروں کے بعد یہاں پر بی ایم سی کی طرف سے موٹر لگائے گیا ہے جس کے چلتے جو پانی نکالنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن مسیبت یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ پانی نکلے کیسے کیونکہ بارش جو ہے وہ لگاتار ہو رہی ہے ہمارے ساتھ یہاں کے سوسائٹی کے پاس رہنے والے کئی لوگ بھی ہیں آپ آگر ہمیں بتائیں کہ کتنے سال سے آپ لوگوں کے یہاں پر برسات ہوتی اور اسی طرح پانی جو ہے وہ بڑھتا ہے یہ ایکچولی اسی سال جو ہے گئے سال میٹرو والوں نے ایکچولی پمپ وغیرے لگایا تھا وہ نکالنے کے بعد اسی سال یہ تکلیف جانے والے سوسائٹی کے اندر بھی پانی بڑھتا ہے سوسائٹی کے اندر ہر ایک کے گھروں میں پانی جاتا ہے جی جی تو اس سال سے دیکھ رہے ہیں اسی سال سے زیادہ دکھت ہو رہی ہے پریشن ہی بڑھ گئی ہے پرموک وجہ ممبئی میں یہ ہے کنسٹرکشن کا کام لگاتار چل رہا ہے تو جو روڈ ہیں وہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں پانی نکالنے کا جو سیویج کا رستہ ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا جس کے چلتے جو پانی ہے وہ لگاتار بڑھتا جاتا ہے سوسائٹی کے گیٹ کے ٹھیک باہر موجود ہوں اور سڑک کی تصویر آپ کو اجید دکھا رہے ہیں یہاں پر جو پانی ہے وہ کئی فیڈ تک بڑھتا جا رہا ہے موٹر لگایا ہے بی ایم سی نے لیکن وہ کسی کام نہیں آ رہا اور سڑک جو ہے وہ گائب ہو گئی ہے پانی پورے سڑک پر یہاں پر بھرا یہ چیمور کی تصویر ہے یہ ممبئی کا حال الگلہ علاقوں کا حال نمرتاب دکھا رہے ہیں اب ذرا مدھے پردیش بھی درشکوں کو لیے چلتے ہیں وہاں سے بھی کچھ اسی طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کئی علاقوں سے آپ دیکھ پائیں گے ان تصویروں میں کٹنی ہو, ساگر ہو, ٹیکم گڑ ہو ڈینڈوری ہو, دمو ہو لوگ پریشان ہیں پانی کے ستم سے تیز بارش اور اس کے بعد بارجے سے حالات ہو جاتے ہیں ندیوں میں جلستر بڑھ جاتا ہے لوگوں کے گھر بار اس میں ڈوب جا رہے ہیں بازار ہو, دکان ہو, لگ بھد, کمو بیش ایک جیسی ستی نظر آ رہی ہے یہ اب کٹنی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی گھوس چکا ہے یہ جو گلیاں ہیں جو سڑکیں ہیں وہاں کا حال آپ کے سامنے اور ایسے میں جو مکھے سڑک ہوتی ہے جو تھوڑی اونچائی پر ہوتی ہے وہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں تاکہ پانی سے ان کا بچاؤ ہو سکے یہ کٹنی کی تصویر آپ کے سامنے مدھے پردیش میں یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ چھوٹا سا ایک مندر جو دکھ رہا ہے جو آس پاس لوگوں کے گھر بار ہیں وہ ڈوبتا ہوا دکھ رہا ہے اب آپ کو میں لیے چلتا ہوں لکھیم پور خیری وہاں سے ہمارے ساتھ دیویانکر میرے سہیوگی جڑے ہوئے ہیں دیویانکر ان علاقوں میں جہاں پر آپ گئے وہاں پر آپ نے تصویریں جو دیکھیں ابھی کیا استطیتی ہے بلکل اکھلیش سب سے پہلے میں آپ کو جو تصویریں ہیں شاردہ ندی کے ٹھیک بگل کنارے کی کیونکہ ندی کی جو دھار ہے وہ لگتار کٹان کر رہی ہے تصویریں کیا ہیں وہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے پلیا کلا میں ہماری موجودگی اور یہاں پر شاردہ ندی کا جو پل ہے اور اس کا جو کنارہ ہے وہاں پر ہماری موجودگی اور یہ تصویریں آپ دیکھ پائیں گے کس طرح سے یہ جو ندی کے ٹھیک کنارہ جو لگتار بڑھتے بڑھتے کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے زمین درک رہی ہے لوگوں کے کھیت جو ہیں اسے نگل کر ندیہ لگتار آگے بڑھ رہی ہے سامنے جو راستہ ہے یہ ندیوں کا جو بہاو ہے یہ بہرائش کی اور ندیہ لگتار آگے بڑھ رہی ہے لیکن جو لوگوں کے کھیت ہیں اسے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ اسی طرح کی استطیعہ لگتار بیٹے بیس دنوں سے یہاں پر چل رہی ہے لوگوں سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے آپ سے بیس دن پہلے پچاس کرم کی اگر جو دوری ہے وہاں کے قریب ندی پہ رہی تھی اور کٹتے کٹتے جو ندی ہے وہ کتنی نسدیک یہاں پر پہنچ گئی ہے اور جس سے لوگوں کے کھیتوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے کچھ لوگ جو ہیں ستھانیے ان سے ہم بات کریں گے اور کتنا نقصان ہوا ہے یہ بتائیے کٹتے کٹتے آ رہی ہے تو کتنے دن سے آ رہی ہے یہ آ رہی ہے پانچ دن سے آ رہی ہے بس تو آپ کو ڈر ہے کیا آپ کا کھیت چلا جائے گا آپ کو ڈر تو ہوئی ہے ڈر تم کو ہوئی ہے ہر سال ہوتی ہے تو کھیت کھل یہاں سب ڈوبے ہوئے ہیں کسانوں کو کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے تھے